اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صف اللہ وی حضور ملعاہدین کے یہ دستور ہے کہ جب بھی وہ کسی ملعاہد کو کسی بھی محاصفے بھیجنے کے تیاری کرتی ہے تو اس سے پہلے اس کا جامع انٹرویو کیا لاتا ہے آپ کا بھی آج جامع انٹرویو کریں گے انٹرویو سے پہلے اتدا کرتے ہیں اللہ کے کلام سے اس کے لئے آپ سب سے پہلے کلام کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللہِ يَنْوَابِ بل لحیاء ولیکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءٍ وَنَقْثٍ مِنَ الْلَمْوَالِ وَالْقَفِ وَالْأَنفُسِ وَالصَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا عَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَٰهِ وَعَجِيُونَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللَّهِ شفر اللہ بھئی تلاوتِ قُلَامِ بَاد سب سے پہلے آپ اسلام کوڑ والدیت تعلیم اور مکمل اڈریس ہمیں بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بصل نام میرا نحمد اللہ ہے کوڑ نام سیف اللہ خالد والدیت انایت اللہ نام عبود مکمل اتا ہے تحصیل اللہ باگ گونچتہ نمر ایک باگ عزاد بشمیر تعلیم تعلیم میں بھی سیکنڈ یئر پار ٹو کے میں تھا اللہ کی راستے میں ہی گئے جزات اللہ آپ کو آپ نے راستے میں قبول کرے تعلیم 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 مطرق اور تحریک کسی کے ساتھ تو اب رہے ہوں گے کسی ایسی تنظیم جس نے آپ کا یہ مزاج مائم کنایا کہ زندگی ان خوبصورت بھی قیام میں آپ جات کے راستے کو چل پڑے ہیں اور پھر اس طرف آپ کا تیاری ہے جس صرف اللہ اپنے چند پسند جالوں کو قبول کرتا ہے بناتا ہے کس تنظیم اور کس تحریک سے وہ بستا رہے ہیں اپنے اپنے تبعہ اللہ کے شکر ہے کہ ان تحریکی کرانے سے میرا تعلق تھا تو اپنے زندگی کے انعام میں میں اسلامی جمعی طلبہ سے وہاں بستا رہا ہوں اور میں اسلامی جمعی طلبہ کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ اس تحریک نے میرے اندر یہ جہاد کی روپ ہوں کی ہے کہ میرے اندر جو شعور بیدار کیا ہے اسلامی جمعی طلبہ کی بطولت بیدار ہوا ہے کہ اپنے زندگی کے انعام کے اندر کہ جب بے شمار نوجوان ان معاشرے کے اندر اپنی دنیا کی بہتر کرنے کے لئے اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کے لئے باغ دور کر رہے ہوتے ہیں تو اس مادف راست دور کے اندر کہ جب نوجوان کی سوچ بلکل تبدیل ہو چکی ہے تو اللہ کے شکر ہے کہ اس معاشرے کے اندر ایک ایسی تحریک بھی موجود تھی کہ جو نوجوانوں کو اخلاقی بیرا روی اور ہر قسم کی ہی مادہ پرستی اور ان چیوں سے بچا کر اللہ رب العالمین کے راستے کی طلب بلاتی تھی تو اللہ کے شکر ہے کہ اس بہت ہی مبارک تحریک کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے جس نے میرے اندر یہ روپ ہوں کی ہے تو اسلامی جی مطلبہ برکن ناؤں میں دوزار آٹھ میں ہے برکن نمیاد اسلامی جی مطلبہ اسلامی جی مطلبہ کے آداد برکن ہیں برکن جراب میں آنے سے پہلے کون سے ایسی چیز تھی جس نے اپنی تاثیر اپنے اندر ڈالی ہے کس سے آپ متاثر ہوئے جہاد کا تو شک بچپن سے ہی تھا جو پیچھے ایسے سے چل رہا تھا کہ مجاہدین کا کافی اکتوانا جانا تھا اور بڑی اس طرح شک وہاں سے پھر بچپن سے بیجار ہوا بچپن میں پھر کچھ رسائل اجرائے پڑھ کے انہیں مجاہدین کی داستانیں پڑھ کے یہ ساری چیزیں جب انہیں داستانیں پڑھتے ہم تذکریں ان کے سنتے مجاہدین کی دل میں بڑا شوق اٹھتا کہ ہم دو بھی اللہ کے راستے میں نکلیں مجاہدین کی طرح اور کفار کے ساتھ لڑیں وہ شوق تو ایک بچپن سے بھی تھا اسلامی جی مطلبہ کے میں نے ذکر پہلے بھی کیا گئی اس تحریک کے میں اندر وہ روپ ٹنگی ہے وہ شعور دیا ہے کہ میں اللہ کے دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی دین کے دشمنوں کے خلاف لڑوں پھر موجودہ دور کی صورتیال بنی ہوئی ہے انہیں ساری دنیا کے اندر اگر انسان ہم نظر دورائیں تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف انہیں عالمِ کفر تاغوت بلکل یکجہ ہو کر مسلمانوں کے خلاف جوانا زور آزمائی کر رہے ہیں اور ایسے موقع پر میں محسوس کیا گئی جوانا اسلامی تحریکوں کو ہمیں ان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا چاہئے اور اپنے دین کے خاطر اپنے رب العالمین جس نے ہمیں اتنی نعمت حسین نوازہ ہے کہ اس کا صور بھی ان کا شکر ادا کرنا ہمارے یہ ناممکن ہے تو اس دور کے اندر کہ جب اس دین کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں موجودہوں کی توہین بھی کی گئی قرآن جیت کی توہین کی گئی جب میں نے دیکھا کہ انہیں پورا عالمِ کفر بلکل یکجہ ہو کر مسلمانوں کے خلاف اپنے دین کے خاطر اپنے رب العالمین کی خاطر اپنی جان پورا قربان کریں یہ یہاں سے پھر میں پھر میں نے فیستہ کیا گیا جاتا ہے اور میں اپنی زندگی اپنے رب کے نام کرتا ہوں اپنے رب اپنی زندگی کو اپنے رب کے لئے قربان کرنا وہ شوق پھر یہاں تک لیا ہے ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے شوق پورا پرے اور آپ کی عرضو سے بھی پورا پرے صرف اللہ کیا آپ نے جو ٹریننگ آسل کی ہے اسے مکمل سمجھے ہیں وہ کہاں کہاں سے ٹریننگ میں نے مکمل کی ہے میں اس کا راہی شہید میں میں زیر تربیت رہا ہوں اس سے میں پوری طرح مطمئن ہوں جو کچھ شام پر ہمارے سرزہ نے ماشاءاللہ میں ان کا بیاد شکر گزار ہی ہوں کہ انہیں بہت محنت کی ہم پر اور یہ جو وقت ہم نے گزار آئے تو اس سے میں بلکل مطمئن ہوں اور یہ سمجھتا ہوں گی یہ تربیت اس سے میں ہم نے اصل کی ہے تو یہ ہمارے بہت ہی کام آئے گی بہت ہی کام آئے گی اس راستے کے اندر صرف اللہ بھی کہ آپ تحرے کی گران سے بھی تعلق ہے کیا آپ کے پاس دین کا بنیادی علم موجود ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جناں جا رہے ہیں وہاں سب سے زیادہ انسان کو دینی اقدار ہی کام آئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا علمت ہے الحمدللہ اتنا علم تو دین کا بنیادی حاصل ہے کہ انسان جو ایک مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہوتا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ تعلق رہا وہاں بھی بہت فائدہ مند اس دور کے اندر جب عام وجوان کو اگر ہم دیکھیں وہ بیشمار بنیادی جنوں سے بھی ناواقف ہوتے ہیں یہ ایک ایسی تحریک تھی جس کے ساتھ ہمارا تعلق رہا کہ اس نے ہمارے اندر بنیادی تقالے تھے جن کے بنیادی ارکان ان کو ہم کہہ سکتے ہیں جن کے اس سے ہمیں عاشنا کروایا مقصد جندگی سے ہمیں عاشنا کروایا الحمدللہ اتنا علم تو ہے کہ جو ایک مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے ایک مسلمان کے لئے جن کریمہ صلی اللہ جزاک اللہ صرف اللہ وی آپ اپنے ساتھ ازا اور آپ کے ساتھ اپنے تچھے دور میں ملہ الدین کی ایک ٹیم رہی ہے جن سے آپ کو شوروں گل رہے ہیں ان کے لئے کیا آپ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں ان کی کیا اصلاح کے لئے کیا آپ پائنٹس بتانا چاہ رہے ہیں کہ ساتھ ازا یہی کر لائے ٹلیننگ بھی ایسا ایسا ہو شردر جو ساتھ دیتے ہیں دوست یار ملہ الدین ایسے ایسے کیا مشورہ مشورہ کر رہا تو یہ کہ اسادزہ کو ملہ کھا ہاں شیط کے ام ان اشادہ کو مشورہ دیں حمدللہ اسادزہ نے بہت محنت کی ہے جنسا ایسا اگزان میں یہاں پہ رہا تو بہت محنت سے اور بہت محنت سے بلکل ایسے 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 موقعاتیں جارہا ہے اس قدر محنت کرتا ہے کہ بندہ کو دیکھر احران ہونا سے ان امر کے اندر بھی ان اللہ کے دین ان کی کلمہ کی سربلندی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہوتا ہے تو اسازہ کو تو نہیں ہے کہ میں دعائیں دے سکتے ہیں ابھی تو ان کو دعائیں ان سے بھی دعائیں کی درخواست ہے اپنے جو مجھے دین ساتھی ہیں